جنہوں نے یہ سکھایا ہے کہ چاہنے والے یا محبت کرنے والے ہی سی محبت نہیں بلکہ آپ نے آمانی طور پر ایسے خون کے پیاسوں کی ساتھ محبت اور حمدردی کا معافی کا معاملہ کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ اخلاق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ایسے سخت دشمن کو بھی معاف کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاریس سال کے عمر بھائی اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ کی طرف وحی نازی ہوئی کہ اقرب اس پر ربکل لذی خلاق انسانا من عالم سب سے پہلے ہوئی ہے بڑی عبد ربک کے نام سے جس نے انسان کو خون سے بنا ہے اور آپ اس سے پہلے پڑھنا نہیں جانتے تھے پوری صورت نازل ہوئی اس سے پہلے قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور زمانہ فطرت میں پھر چھ مہنے تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ قرآن نازلنا شروع ہوئی اوہم فانجر اور عبدی کا فکر بھی وزی آر بکہ فتا ہے آمدھا نے کہا یہاں اگر مدر سے اے چادر بوڑے ہوئے اگر مدر سے آپ کھڑے ہو جائیں اوہم فانجر آپ دلائیں اور اپنے رب کی تکبیر بیان کی اللہ بڑا ہے یہ لوگ کو بتائیے اللہ کو چھوڑ کر انسانی کے عبادت کر رہے ہیں سب مخلوق ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ تم جیسے ہیں یہ خدا نہیں ہوسکتے ہیں جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطوں کی پوچہ کرنے والوں کے سامنے خانے کابا میں کئی صبح خدا ہوں نے رکھ رکھے تھے ہر دن کا ایک خدا بنا رکھا ایسے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائے مگر اللہ جب آپ نے یہ بات کہی تو مشریکین مکہ آپ سے ناراض ہو انہا ذا لشین عجاب کہ سارے خدا ہوں کا ایک ایک خدا بنا دیا سارے خدا ہوں سے ہمارا کام نہیں بن رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا سارا کام کر جائے یہ ان کے خیال میں تھا انہا ذا تشین عجاب یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ سوچنے لئے اور مشریکین مکہ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالب بنا ایک دفعہ خانے کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تعمیر ہوئی اور تعمیر کے بعد حجر کا سوچتو رکھنے کا ٹرائم آیا مکہ میں بہت سارے بڑے بڑے تبیلے تھے یہ تبیلہ ہو تبیلہ ہاں تبیلہ چاہ رہے ہیں ہم رکھیں ہم رکھیں آپس میں دستوں کے عویبان لڑنے کی نوبتہ آنے سب نے مکیتہ ہی کیا کہ ہم اپنا فیصل کسی کو بنا نہیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے ابھی تک آپ کو نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی آپ نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی چیلیس سال تک آپ صرف مکہ میں لوگوں میں درمیان میں رہے تجارت کرتے رہے اور آپ کی زندگی لوگ دیکھتے رہے چیلیس سال کے بعد آپ کو نبوت اور رسالت میں تیرہ سال آپ نے مکہ میں اور دس سال میں دینا منورہ میں گزارتے ہیں تو کہا دو انہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس طرف سے جو بھی آدمی آ جائے اس کو اپنا فیصل حکم جج بنا لیتے ہیں وہ جو فیصلہ کرے ہم وہ ایک کریں چنانچہ رکے رہے لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے آمد ہیں دو خوش ہوگا اس کے بعد محمد سچے ہیں انساء پسند ہیں محتاجوں ناداروں کا ساتھ دینے والے ہیں مسلموں کی داد رسی کرنے والے ہیں لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور سب نے ملکے ہدا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ہمارے معاملہ ہے آپ اس کو حل کریں کہ آپ کیا فیصلہ کریں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چادر کو بیچھاؤ اور چادر کو بیچھانے کے بعد کہا کہ ہر قبیلے کا علیہ وسلم سردار آ کے چادر کو پکڑ لیں سب نے آ کے چادر کو پکڑ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے حضرت اس وقت اس کی مقام پڑ لیں اس طرح سے اسلام سے پہلے پرش منقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت امانت کی قبائدیا کا یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام نے عجرت کی ہے تو عجرت کے رات میں حضرت علیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچھتر پر آرام فرمائے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے پاس مکہ کے مشرقوں کی امانت دی اور کہا جب صبح تمہارا جاگنا ہو تو یہ مشرقی نے مکہ تک امانت کیا کر دو لوگ اور صبح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان امانتوں کو ان مشرقوں تک پہنچا دیا یہ نہیں کہ جان کے پیسے ہیں تو ان کا مال میرے لئے حلال ہو جائے اداوت میں دشمنی میں انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں کچھ کر جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جائے کہ آپ صبح بابہ علیہ وسلم نے بلکل امانت کی آدھائی کا حکم فرمائے اور مکہ تل مکرمہ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں گے سرگوتوں تکلیفوں عذیتوں اور مصیبتوں سے بھری پڑی تھی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے پیٹ پر اونٹ کی وجڑیتہ گڑا گئے ہندیس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اسے کھیچا گیا آنکھیں باہر کو آگے الغاب آپ کے چہنے والوں کے ساتھ ضمیرہ کی آنکھیں نکانے گئے لیبینہ کی چمڑیوں دیتے گئے خبر وہ آپ کے تبتے ہوئے انگوروں پر لٹائے گئے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ٹکڑی کی ایک اونٹ ادھر چلائے گئے ایک اونٹ ادھر چلائے گئے دو سمت میں دو اونٹ چلائے گئے اور پیروں کو رسی بانیں باننے کے باوجود بھی نیزے برچے مانیں اس پیرو یا اعلی یاسر انم اعیدکم جن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والے کو پیرے اے اعلی یاسر تم سمر کرو تمہارا ٹھیکانا جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے بسات میں اہل مکہ نے جو زیادتیاں کرنی چاہیئے تھی کسی بھی زیادتی میں کمی نہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسمانی تکلیفیں دی گئے اور روحانی تکلیف کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستانے کے انتظام کی کبھی آپ کو کاہن کہا کبھی آپ کو مجنون کہا کبھی آپ کو جادو کر رہا ناؤزمی داری کیا آپ علیہ السلام کو جو اب تک کے صادق اور امین کہتے تھے جب آپ نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کو کہا اور اللہ کو چھوڑ کرتے ہیں ان کی عبادت ہو جا ہو رہی تھی ان کو ترک کرنے کے لئے کہا جو آپ کے قریبی تھے وہی آپ کی مخالف ہو آپ کا چچا جو آپ پر جان نسار کرتا تھا جب آپ نے کہا تم لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤں گے تو چچا کہنے لگا اے محمد تیری بربادی ہو تیری حلاقت ہو یا تم اسی لئے جمع کیا تھا اللہ نے قرآن مہد کیا تقبت یدہا بیدہ بیدہ بطب حلاق ہو جائے بھلا ہے توٹ جائے اس کے ہاتھ و برباد ہو جائے ما اعنہ مال ہو و مام حسب نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کوشف سے کام آیا اور اس کی عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عورتوں میں چل کر کر کے سہن سازی کرتی تھی اور پہتی تھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ عمرہ بحمد الحقہ تھی جی دیا حقل میں مس کہ اسی کے رسی وہ دار بند کر کے بھندہ بند کر کے مر گئے اور بھی جہنم میں داخل جو قریبی تھے جو اہل قرابت تھے وہ آپ کے خلاف تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو جب ستایا گیا تو اللہ کی طرف سے اجرت ہکمائیا یہاں سے آپ کے صحابہ اجرت کرتی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشا ایتوپیہ کی دیرے دیرے اجرت شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کا وقت آیا تو مشرقین مکہ یہ پلان کر رہے تھے یا طلوع کا اور اس بدون وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو جیل میں ڈالیں کہ آپ کو مکہ سے نکا دیں یا آپ کو قتل کر وہ ایک مکر کر رہے تھے ایک چار چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی جب کوئی مکر کرتا ہے تو اس کا مکر سب سے پہنچا ہوتا ہے مکر کمزور لوگ کرتے ہیں اللہ کو مکر کی ضرورت نہیں کمزور لوگ مکاری منافق جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو مکر کرتے ہیں اللہ مکر سے آلی ہے لیکن اللہ ظالموں کی چار کو ان پر پلٹنے کے لئے لفظ مکر اسٹوان کی ہے چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایک دفعہ ایک والی کے اندر شہر ویعید طالق اس کا نام تھا تین سال تک اندر دو والیوں میں کیا کیا کہتی یعنی ہیسار بانکہ رکھا کہ اتنے علاقے کیا آپ باہر نہیں جاؤ اس وقت میں جیت ہو تھی نہیں لیکن جو جانے کا راستہ تھا وہ راستہ بند کر دیا اور تین سال تک وہ بول کے پت دیکھا کر دیا حضرت صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن گزار رہی کھانا پینا ہر چیز انہوں نے بند کر دیا ہر طرح سے جو تقلیق دے سکتے تھے وہ تقلیق جہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی شدورانی کرتے خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پھر کہ حیات تھی جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا آپ سے جہاں سے رحصت ہو گئے پھر آدھا میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر ایک آورتہ ہی جو آواز میں آپ نے اس کی آواز سنے تو کہا کہ یہ خدیجہ کی سہیدی ہے اس کا اکرام کرو اس کی عزت کرو کہ اس کی آمد نے مجھے خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے یاد لکھے آپ نے فرمایا اس کے مال نے اور اس نے مجھے بہت اور فائدہ پہنچا رہا ہے اور اللہ نے مجھے جو اولاد دی ہے وہ بھی خدیجہ ہی سے تھی جو اولاد باقی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وادرتے خدیجہ ایسی ہے 25 سال کے آپ جوان تھے اور 40 سال کے وہ دو شوہروں سے بیوہ ہوتی دو شوہروں سے کیا تھے دیوہ ہوتی یہ بھی ایک جو ریواج ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے کہ بھائی جو آدمی کمارا ہے کمارے ایک سی دکھا کریں سنت رسول دیکھے جائے تو ایسا کوئی ضروری نہیں جیسا موقع مجھے مطلقہ ہونا یا بیوہ ہونا یہ عیب نہیں یہ ہاں کوئی عیب نہیں گناہگاری زندگی ہونا حرامکاری کی زندگی ہونا چاہے کسی کو اس کے عیب کا پتہ ہوئے نہ ہو یہ بہت بڑا ہے زندگی پاک ہونا چاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح اکثر مطلقات بیوہن سے آپ کے نکاح ہوئے تقلیباد کے لیے اور اسلام سے پہتے تھا بیوہوں کا کوئی مقام مردبہ ہی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھا کہ ایک تاریخ ہے وہ اس کو کسی اور رخ میں نقل کریں اور درست تین ساتھ تک شہبیابی تعلیم میں ایک دفعہ چمڑے کا ٹکڑا ملا تو حضرت صحابہ نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو آگ پہ جلایا اور پھر تھوڑا سا پکایا اور پھر یہ حالت ہو گئی تھی اندازہ کیجئے کہ ایسی شہبیابی تعلیم میں ان کی حالت ہو گئی تھی دانے دانے کو چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے قطرے قطرے کو انہیں راج ہو گئے اس قدر انہیں حضیعتیں اور تکلیفیں تھی قطل غارتگیری میں بھی کچھ کم نہیں کیا جو کر سکتے تھے جس کو قطل کر سکتے اسے قطل کرتے جہاں لر ہوتار پر اس کو قطل کرنا مشکل ہے ان کو عذیتیں دیتے دیکھیں اس کے باوجود حضرت صحابہ اکرام اللہ کے گھروں سے جمع رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال کے بعد وہاں سے ہجرت جواب علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوگ آپ کو ہجرت کرنے دینا نہیں چاہ رہے تھے چالیس بڑے بڑے عوم کے سردار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم سب مل کر ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتل نہ کرے بلکہ مقیوں کی جتنے سردار ہیں سب مل کر کے محمد و رسول اللہ کا فتح کریں گے تاکہ دیت کا جب وقت آ جائے عربوں میں دیت کا دیواز ہے اس نام میں اس کو بہت کرتا یعنی آپ سے اگر قتل ہو جائے اور سامنے والے یہ کہہ دے کہ بھئی کہ آپ نے جس کو آپ نے قتل کیا ہے اس کے بارے اس بات پر مان جائے کہ ہم اس کے بردے تجھے پیشہ دیتے ہیں یا تو اللہ کے لئے معاف کر دے تو معاف کر سکتا ہے تو اس وقت میں دیت تھی تو پہنے لگے کہ ہم سارے طبیلے مل کر دیت ادا کریں گے سب ایک ساتھ کریں گے معاف لیٹی اور جب حالیہ ہوگا کہ کسی ایک کو قاتل پکڑنا مشکل ہو جائے گا سب پر دیت آئے گی تو پہ دیت سب مل کر کے آتا کرتے ہیں یہ انہوں نے پلانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر شریف دائن باہر ادھ رمائت روما رمائت وریکن اللہ رونا تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اٹھا کر کے ایک مٹھی مٹھی ماری تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی ان آئے ہوئے لشکر طرف ماری تو سب کی آنکھیں کھلی تھی لیکن سب کی آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے عاجز تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے نکل کر یہ غار حیرہ میں چلتے تین دن وہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ آپ نے ہجر اور ایک وقت آیا آپ پھر دس سال مدینہ منورہ میں رہیں اور اہل مدینہ نے آپ علیہ السلام کا ساتھی عبدی جان مال بلکہ سال ابن عبادہ نے کہا تھا رضی اللہ علیہ وسلم جو مال آپ ہم سے لیں گے وہ مال ہمیں محبوب ہے جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے یعنی جتنا آپ لیں گے اتنی ہمیں خوشی ہے جو چھوڑ رہے ہیں اس پر ہم خوش نہیں لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا بدلہ کیا ہے اگر ہم آپ کا سپورٹ کریں ساتھ دیں اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ہے اور آپ نے کئی موقع پہ اللہ مغفیل انصار اور ابنائی انصار اے اللہ انصار کی مغفرت ان کی اولاد کی مغفرت ان کی اولاد کی مغفرت کی بہت دعائیں اور ایک موقع پہ کہا تھا انصار لوگ مال لے کر جائیں گے تم اللہ رسول کو لے کے جانے وہ سکتا ہے مال تمہیں کم ملے بعد میں فتحات ملے لیکن تم اللہ رسول ملے پھر آپ رہے صلی اللہ علیہ وسلم جب اجرت کی تو جب مکہ سے رخصہ دورت آپ نے کہا تھا مکہ تم مجھے بہت عزید ہے اگر میرے قوم نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جائیں اور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دعا کیا اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر تمہیں وہ شہر وہ برکت والا حرم بنایا ہے میں اس شہر کے لئے دعا کروں آپ نے دعا فرمائی یہ سرم آپ جس گھاٹی سے مدینہ منوارہ میں داخل ہوئے وہ گھاٹی موت کی گھاٹی تھی موسیقی